بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں روج اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ریسپی ویدو روج آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں کورما مسالہ بزار سے جو ہم کورما مسالہ کا پیکٹ لے کے آتے ہیں اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پچاس روپے کا پیکٹ آتا ہے جس کے اندر آلموس ٹو ٹیبل سپون کورما مسالہ ہوتا ہے سو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح آپ لو بجٹ میں رہتے ہوئے اپنے ایدل ازہا کی ریسپیز کو لا جواب بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ پلیز روزانہ ریسپیز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کورما مسالہ بنانے کے لئے ہم لیں گے ون ٹیبل سپون سونف ہاف جائفل تین بڑے الائچی چار تیز پات تھوڑی سی جاوتری اگر آپ نے جاوتری زیادہ ڈالی تو یہ کڑوا کر دے گی اس لئے تھوڑی سی کوانٹریٹی میں ہم اسے یوز کریں گے بارہ لونگ چار بادیان کے پھول تین دار چینی ون ٹی سپون انار دانا ون ٹیبل سپون دیگی لال مرچ ون ٹی سپون کالی مرچے تھری ٹیبل سپون سکھا دھنیا ون ٹیبل سپون سفید سیرا ون ٹیبل سپون لال مرچ ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون نمک میں نے یہاں پہ لال مرچ کا پاوڈر لیا ہے یہ بہت زیادہ تیکھا ہے اسی لئے میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ کا لال مرچ کا پاوڈر تیکھا نہیں ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے کورما مسالہ کے انگریڈنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم سارے انگریڈنٹس کو روست کریں گے ایک سیپٹ دے گی لال مرچ لال مرچ کا پاوڈر اور نمک پین لیں گے اور پین کے اندر ہم اپنے انگریڈنٹس ایڈ کریں گے اب ہم ایک منٹ کے لیے انہیں اچھے سے روست کر لیں گے روست کرنے سے یہ کرسپی ہو جائیں گے اور ہمیں گرائنڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی روست کرتے ہوئے ہمیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور انہیں نکال لیں گے روست ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر سے دو تیز پات اور آٹھ سے نو کالی مرچیں نکال لیں گے اور یہ نو میں نے کالی مرچیں بھی نکال لی ہیں اب ہم اپنے باقی انگریڈنٹس کو گرائنڈ کر لیں گے ایک ہم گرائنڈنگ جار لیں گے اور اپنے انگریڈنٹس گرائنڈنگ جار کے اندر ایڈ کر کے ایک فائن پاودر کی فارم میں گرائنڈ کر لیں گے انگریڈنٹس میں نے سارے ایڈ کر دیا ہیں اب ہم اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے میں نے گرائن کر لیا ہے اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے تیز پات بچائے تھے چھوٹے چھوٹے توڑکینیں ڈال دیں گے کالی مرچیں لال مرچ کا پاوڈر نمک دیگی لال مرچیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے گرائن کیے ہوئے انگریڈینٹس اچھے سے انہیں مکس کر لیں گے کورما مسالہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے اور یہ بالکل کیمیکل فری ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا ہم نے انگریڈینٹ نہیں یوز کیا جو ہماری ہیلک کے لیے نقصاندہ ہو اور اے ٹائٹ کنٹینر کے اندر آپ ایک منت کے لیے اسے ایزیلی سٹوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایدال ازہا کے لیے آپ اسے پہلے سے بنا کے سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ ایدال ازہا کی مزے مزے کی ریسپیز بنائیں تو ان ریسپیز کو چار چاند لگانے کے لیے اس کورما مسالے کا ضرور یوز کریں میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اس کورما مسالہ کو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنا کے رکھیں اور بزار سے ملنے والے کیمیکل کورما مسالہ سے جان چھڑائیں اور اس زبردستی ویڈیو کو اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور روزانہ امیزنگ ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ اور اللہ حافظ